ہلو اسلام علیکم، ویلکم بیکن مرک بھی مات کے بارے لیل آٹھ اس مرک چینے پرپریشن میں کافی دنوں سے آپ لوگوں کو ساتھ دسکرز کر رہی تھی کہ میرے دھر پر دعوت ہے اور پھر فرائیڈے والے دن میں نے کیا کیا بنایا وہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں تو سب سے پہلے تو میں نے مرک چینے بنائے اس کے علاوہ یہ دال ماشکی بنائی یہ میں نے آن ٹائم دیسائی گیا تھا آن سپورٹ کے بارے لیل آٹھ ان سب کی پریشن جو ہیں وہ ایک دو دن پہلے سے شروع کر دی تھی اور میرا پھانا وغیرہ ساری چیزیں میٹھاپ بھی ریڈی ہے فریج میں پڑا ہوا ہے وہ بھی میں نے رات پر بنا دیا تھا اور باٹی ساری چیزیں میں نے بالز ورن نکال کے رکھ لیا ہیں اس کے لاوات چٹنی سیلرڈ وہ بھی میں نے پہلے سے بنا کے رکھ لیا تھا کیونکہ اکیلے بندے کو زیادہ چیزیں منیج کرنا تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ میں نے برطن سیک کر دیئے ہیں جہاں پر جن لوگوں نے کھانا کھانا ہے تو سب چیزیں ادھر ہی ہیں تو چلیں میں ادھر ہی جا رہی ہوں اور آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ میری پریزنٹیشن اس طرح سے ہونے والی ہے سب سے پہلے تو میں نے ٹیبل پر یہ سفرہ بھی چھایا تھا اس کے بعد یہ میری سیلرڈ جو میں نے سب سے پہلے بنایا تھا اور یہ گرین چٹنی ساتھ میں سویڈش میٹھا اور باقی چیزیں یہاں پر ہیں ابھی کھانا میں نکالوں بھی اور گرم گرم جب وہ فری ہو جائیں گے تو ان کے لیے سرف کر دوں بھی گرنٹس میں زیادہ یوزتیں ہی کرتی ہی تو اس لیے صرف سادہ پانی اور ساتھ لبن سرف کر رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اس کے بعد آج سیٹرڈیو ویکنڈ پہ کچھ ایسا سین ہوا کہ شام میں میری کچھ فرینڈز بھی آگئی تھی تو پھر ہمارے گھر میں پھر کھانا تھا اور پھر اس ٹائم مجھ میں بالکل حمد نہیں تھی تو میں نے پیزا ہر سے پیزا آرڈر کروا لیا اور بس یہ سین چلا اور ساتھ میں ہماری نیبرز کی طرح سے یہ بریانی آگئی تھی اور یہ فیش بریانی تھی بہت مزگیت ہے بہت مزگیت ہے بہت مزگیت ہے سو ایسی ٹائمیوی کیا